مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر ایس مقبول احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا موضوع بی ایس سی سال دوم طلبہ کیلئے ہے موضوع ہے مشروم کی کاشت کلٹیویشن آف مشروم عزیز طلبہ آپ تمام بخوبی جانتے ہیں مشروم فنجائی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں کلوروفیل غیر موجود ہوتا ہے اس لیے یہ اپنی غذا کو خود تیار نہیں کر پاتے ہیں بلکر دوسروں پر منصر ہوتے ہیں اس طرح کے اورگینزمز کو دیگر تغزیائی یا ہیٹیروٹروپس کہتے ہیں ساری دنیا میں مشروم کی ویرائیٹیز کی جب بات آتی ہے تو چودہ ہزار سے زائد مشروم کی ویرائیٹیز پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے تین ہزار مشروم خوردنی یعنی ایڈیبل ہوتے ہیں اور دو سو تا دو سو پچاس تک مشروم جو ہوتے ہیں ان کو عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی میڈیسز کی تیاری میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہندوستان کے مشرقی علاقے میں شٹاکی مشروم کی کاشت زیادہ تر پائی جاتی ہے شمالی ہندوستان میں بٹن مشروم کی کاشت ہوتی ہے جنوبی ہندوستان میں دو طرح کے مشروم کی کاشت زیادہ تر پائی جاتی ہے ایک پیڈی سٹرا مشروم ہے اور دوسرا ملکی مشروم اور ان چاروں مشروم کے علاوہ ہندوستان میں مختلف علاقوں میں آئسٹر مشروم کی بھی کاشت کی جاتی ہے بٹن مشروم کا سائنسی نام اگاریکس کمپیسٹریس ہے اور شٹاکی مشروم کا نباتی نام یا سائنسی نام لینٹی نولا ایڈوڈیس اور ملکی مشروم یا وائٹ ملکی مشروم کا سائنسی نام کیلوسائم انڈی کا ہے اور پیڈی سٹرا سے یہ مراد ہے گھانس کے پیڈی یعنی چاول یا دھان کے گھانس پر کاشت جن مشروم کی ہوتی ہے ان مشروم کو پیڈی سٹرا مشروم کہتے ہیں اور پیڈی سٹرا مشروم کا سائنسی نام میں وولوریلا وولویسیا اور اس کے علاوہ آئسٹر مشروم شیل کی شکل میں یا آئسٹر کی شکل میں نظر آتے ہیں اس لیے ان مشروم کو آئسٹر مشروم کہتے ہیں اور آئسٹر مشروم کا سائنسی نام پلوروٹس فلیبل لیٹس ہے اب ان تمام مشرومز کے علاوہ جو ہندوستان کے جنوبی حصے میں یا خطے میں جو مشروم کی کاشت ہوتی ہے یہ دو مشروم ہیں جن کو ٹروپیکل مشروم کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ دو ٹروپیکل مشرومز ایک پیڈیسٹرہ مشروم اور ملکی مشروم ملکی مشروم عام طور پر سفید دیکھتے ہیں تو اس لیے ان کو وائٹ ملکی مشروم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آئیے آج میں آپ لوگوں کو ملکی مشروم یا کیلوسائب انڈیکا کی کاشت کس طرح سے کی جاتی ہے اس طریقے کو سمجھا ہوں گا کیلوسائب انڈیکا یا ملکی مشروم کی کاشت کے لیے ان اشیاں کی ضرورت ہوتی ہے پیڈیسٹرہ دوسرا مشروم سپان یا سیڈ تیسرا پولی تین جس کو پی پی بیکس بھی کہتے ہیں پولی پروپلین بیکس کہتے ہیں اور چوتھا ربر بین آئیے میں اب آپ کو کیلوسائب انڈیکا کی کاشت لابوریٹری میں یا اپنے گھروں پر کر سکتے ہیں اس طریقے کو میں آپ کو سمجھا ہوں گا سبسٹریٹ پریپریریشن کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو پیڈیسٹرہ کا انتخاب کرنا چاہیے پیڈیسٹرہ کو ایک چاپر کی مدد سے تین تا پانچ سنٹی میٹر کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں میں اس کو کاٹ لینا چاہیے اس کٹیویں پیڈی سٹرہ کو پانی میں ساتھ تا آنٹ گھنٹے تک بھگو لینا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے ہنڈریڈ لیٹر پانی میں ایک سو پچاس تا ایک سو اسی میلی لیٹر فارمالڈی ہائیڈ ڈالنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ تا ساتھ گرام کا بیویسٹین اس میں مکس کرنا چاہیے اس پانی میں اس سٹرہ کو متخل کر لینا چاہیے آنٹ گھنٹے کے بعد پیڈی سٹرہ کو پولیتین پیپر یا پلاسٹک شیٹ پر ڈال کر اس کو سکھا لینا چاہیے یعنی اس پیڈی سٹرہ کو ڈرائی کر لینا ہے سو ڈرائی کرنے کے بعد دوسرا سٹیج جو ہوتا ہے اسی کو ہم بیٹ پریپریشن یا بیگگنگ کہتے ہیں اس عمل میں یا بیٹ پریپریشن تاریخے میں جب ہم داخل ہوں گے اس سے پہلے یہ جو پیڈی سٹرہ ہوتا ہے پیڈی سٹرہ کو آپ مٹھی میں لے کر کس کے اس طرح سے کس کے دبانا چاہیے اگر فرض کیجئے کہ دوانے کے بعد ان انگلیوں کے درمیان سے پانی کے بوند اگر آ رہے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کھاد یعنی یہ پیڈی سٹرہ گروت کے لیے مفید نہیں ہے یعنی اس پیڈی سٹرہ کے اندر سکسٹی ٹو سکسٹی فائی پرسنٹیج موائسچر کا ہونا چاہیے مثال کے طور پر جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیڈی سٹرہ کو مٹھی میں باندھنے کے بعد جب کس کے جیسا دبا رہے ہیں تو اگر فرض کیجئے کہ پانی نہیں آ رہا یعنی چھوٹے چھوٹے بوند کی شکل میں پانی نہیں نکل رہا تو سمجھ لینا کہ یہ پیڈی سٹرہ اب مشروم کی کاش کے لیے مفید ہوتا ہے اس دوسرے مرحلے کو ہم بیگنگ کہتے ہیں یعنی بیڈ پریپریشن یا بیگنگ دونوں ایک ہی بات ہے بیڈ پریپریشن کے لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس طرح کے چودہ تا بیس سنٹی میٹر کے پولیپروپلین بیگس کو لینا ہے اور ان پولیپروپلین بیگس میں پیڈی سٹرہ کو ٹرانسور کرنی ہے پہلے اس پیڈی سٹرہ کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں اور بیگس میں یعنی اس پولیتین بیگ میں ایک پرت کی شکل یا لیئر کی شکل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو مشروم سپان ہے یا مشروم سیڈ ہے اس مشروم سیڈ کو ہم ایک پرت کی شکل میں ہے لیئر کی شکل میں اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد پھر سے پیڈی سٹرہ کا ایک اور لیئر بنایا جاتا ہے اور پھر سے مشروم سپان یا سیڈ کو اس کے کنارے اور درمیان میں ڈالا جاتا ہے اور پھر سے ایک اور پرت یا لیئر پیڈی سٹرہ کی بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ تیسرا لیئر بن گیا ہے ایک تیسرا لیئر اور اس پر پھر سے مشروم سیڈ یا سپان کو پھر سے اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور ایک اور پرت آخر میں ایک اور پرت پیڈی سٹرہ کی آخری پرت اگر ہم چاہیں تو اس پر بھی مشروم سپان یا سیڈ کو ڈال دیں گے اور آخر میں یہ پیڈی سٹرہ کا لیئر رہے گا اور اس طرح پیڈی سٹرہ کا لیئر بننے کے بعد اس بیکس کو یعنی ان پروپلین بیکس کو اس کا اوپننگ جو ہوتا ہے اس کو ہم کس کے ربر بینڈ کی مدد سے مان لیتے ہیں اب یہ تیار ہو چکے ہیں اس پروسس کو بیگنگ یا بیٹ فارمیشن کہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی الگ الگ سٹیجز میں ہم لوگ کئی سارے بیٹس تقریباً تین تا چار بیٹس بنائیں اور درمیان میں آپ مشروب سیڈز بھی ہم اس درمیان میں رکھ دیئے ہیں جب بیکس تیار ہو جاتے ہیں تو بیکس کو ڈارک روم میں منتخل کر لیتے ہیں اور ڈارک روم میں منتخل کرنے سے پہلے ڈارک روم کا ٹیمپریچر پچیس تا پائنٹیس ڈگری اور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی اسی پرسنٹ ہونی چاہیے اس طرح ڈارک روم میں تقریباً پندرہ تا بیس دن تک ان بیکس کو رکھنے کے بعد آپ جب بیس یا پندرہ دن کے بعد بیکس کو دیکھنے لگیں گے تو بیکس میں اس طرح فنجائی یا اس طرح سے ففوند گروہ ہونے لگے گا اس طرح سے یہ جو سفید جو رنگ جو دکھائی دے رہا سفید میسیلیل گروہت جو دکھائی دے رہا یہ ہیں مشروب کا میسیلیم ان بیکس کو ہم دو حصوں میں کٹ لیں گے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں بیکس کو درمیان میں کٹر کی مدد سے دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے اس پیڈی سٹرہ پر کیسنگ کا یعنی کیسنگ یا سوائل سوائل کورنگ کو ہی کیسنگ کہیں گے اور اس طریقے کو ہم اب نیکسٹ فالو اپ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو میں بڑھ گئے ہیں دو میں تقسیم ہو چکے ہیں تیسرا سٹیج یا تیسرا مرحلہ کیسنگ آئے کیسنگ سے مراد مٹی کو اس پیڈی سٹرہ کے اوپر ڈھکنے کو یا کور کرنے کو کیسنگ کہتا ہے یہ جو مٹی ہے پیسچورائز مٹی ہے یعنی جراسیم سے فری ہے بیکٹیریا اور جراسیم سے فری ہے اور اس کو اس طرح سے مٹی کو ان بیکس میں ٹرانسفر کر لیں گے اور یہ دوسرے بیک میں اگر مٹی کے بڑے بڑے سے پارٹیکل ہیں تو اس کو کو الہدہ کر کے ساف مٹی کو لیا جائے گا اور اس طرح سے اس طرح مٹی کو اس پیڈی سٹرہ کے اوپر تین تا چار سنٹی میٹر کے تھکنے میں پوری طرح سے اس کو کور کرنی چاہیے اسی کو ہم کیسنگ کہتے ہیں اسی کو کیسنگ کہتے ہیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی کو سپری کیا جاتا ہے اس طرح سے پانی کو سپری کرنے کے بعد ان بیکس کو لائٹ لائٹ والے کمرے میں یعنی لائٹ روم میں متخل کر لیتے ہیں اور اس کمرے میں ٹیمپریچر تیس تا پائنسیس ڈگری سیلسیس ہونا چاہیے اور نبی پرسیٹ ہیومیڈیٹی مینٹین کرنی ہے مشرومز ایک ہفتے کے بعد اس مٹی پر چھوٹے چھوٹے سے مشرومز یعنی پن ہیٹس نکل آئیں گے یہ انہی کو مشروم پن ہیٹس کہتے ہیں تقریباً دس یا پندرہ دن تک اسی کمرے میں رکھنے کے بعد جو مینٹین ریلیٹیو ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے بعد اس کمرے میں جب پندرہ دن یا بیس دن کے بعد جب مشرومز کو آپ دیکھیں گے تو مشروم پوری طرح سے اچھی طرح سے یعنی گروت اس کا یعنی مشرومز کا گروت آپ اچھی طرح سے دیکھ پائیں اس چوتھے مرحلے کو ہم کروپنگ کہتے ہیں لائٹ والے کمرے میں جب ہم لوگ ان بیکس کو یا ان تھائیلیوں کو تقریباً بیس دن تک رکھیں گے تو بیس یا اکیس دن کے بعد مشرومز اچھی طرح سے مشرومز کا گروت ہونے لگتا ہے جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیس اور اکیس دن کے مشرومز ہیں اور اس طرح سے اچھی طرح سے کروپ ہوئی ہے مشرومز کے کروپ کے لیے اور مشرومز اگرچہ سفید رنگ میں مینٹین کرنی ہو تو temperature اور humidity کا مینٹین کرنا لازمی بن جاتا ہے اب آخری مرحلہ ہارویسٹنگ کا ہے ہارویسٹنگ سے مراد کا باتنے کا ہے تو مشرومز کو کس طرح سے الگ کرتے اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے مشروم کی اس لمبی ڈنڈی کو آپ کس کے اس طرح سے پکڑنا ہے اور پہلے clockwise گھمانا ہے اور پھر سے anti clockwise پھر clockwise anti clockwise گھما کر اس کو پک کر لینا چاہیے یہ اس بیسڈیو کارپ بھی کہتے ہیں یعنی بیسڈیو کارپ سے مراد فروٹنگ باڈی کا ہوتا ہے فروٹنگ باڈی کے دو حصے ہیں یعنی فروٹنگ باڈی کو دو حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے لمبی سی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس کو stripe کہتے ہیں اور stripe کے اوپر چھتری نماز جو دکھائی دے رہی ہے اس کو پائلی اس کہتے ہیں اس پائلی اس کے نچلے جانب گلز پائے جاتے ہیں یہی گلز ہوتے ہیں یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ گلز ہے ان گلز کے درمیان چھوٹے چھوٹے سے سپورس پائے جاتے ہیں بزرے پائے جاتے گرتے ہیں اس کے بعد ایک نئی میسیلیم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اسی کو مونو کیریوٹک میسیلیم کہتے ہیں اور بعد میں دوسرا مونو کیریوٹک میسیلیم آپس میں جڑ کر ڈائی کیریوٹک میسیلیم بنتے ہیں اور اسی طرح سے پھر سے اس کا دور حیات یا لائف سائیکل کنٹینیو یا اس کی دور حیات مکمل ہو جاتا آج کے اس عملی کلاس میں میں آپ لوگوں کو مشروب کی کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے مختلف مراحل کو سمجھا یا پہلا سٹیج سبسٹیٹ پیپریشن دوسرا بیگنگ یا بیڈ پیپریشن تیسرا کیسنگ چوتھا کروپنگ اور پنجم ہارویسٹنگ اس طرح سے پانچ مراحل ہوتے ہیں آج کے اس عملی کلاس میں بس اتنا ہی اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پر ہم بات کریں گے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی